موسیقی 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 تو میری ختم ہوگئی ہے اچھا جی جناب کیسے ہیں ٹک ٹاک ہے مزے میں ہیں جی آئین ویلکم خوش آمدین اور عیرم نے بتائی دیئے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ میں فرن ٹائم بھی چھائیان اینڈ کمپنی تو جناب آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ نے پچھلے ہفتے کیا 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 ہے کہاں کہاں گیا کیا 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 کھائیا کیا کیا پیا کس کے ساتھ بھومیں کس کے ساتھ کھایا پیا تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے کومنٹس شامل کرتے ہیں جو لسنرز ہمیں سنتے ہیں پیارے پیارے لسنرز اس کے بعد میں پھر اکسا کو بولوں گا کہ بولیے تو میرے پاس کول علی کا کومنٹ ہے کہ جی پہلے تو وہ حسنی ہیں اور نائش شو بولا انہیں اسی طرح کیسے سارا رباب ہیں وہ بھی بھول گئیں کہ جی ویری نائش شو پھر ہمارے پاس ہیں سونو اوکے یہ یہ کومنٹ ہے جی فاراناز ازل کا فاراناز ازل گیتی ہیں ویری گوڈ شو کیپ اٹ اپ تو تمام لوگوں کا بہت شکریہ آچہ مزے کی بات صرف لوگ کومنٹ نہیں کرتے کومنٹ تو آتے ہی آتے ہیں اسی طرح کے سر لسنرز جو ہیں وہ پرسنل پہ بھی ہمیں کونٹیک کر رہے ہوتے ہیں جو جانتے ہمیں اور اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں آچہ آج میں اپنی شو میں ایک لائن بولوں گا جس میں میں اکسا سے بھی پوچھوں گا کہ اس لائن کو کمپلیٹ کریں اور ارم کو بھی بولوں گا کہ اس لائن کو کمپلیٹ کریں تو میں گزارش رہی بھی کروں گا کہ اگر ان دونوں کے پاس بھی کوئی کومنٹ ہے تو پہلے آج ہم وہ شیئر کرتے ہیں لسنرز کے کومنٹ ہم شامل کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہاں یار ہم ان کے لیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے نا تو پہلے ان کو شامل کرنا چاہے تو اکسا آپ سٹارٹ کیجئے اسلام دعوی کیجئے اور اگر آپ کے باس کوئی کومنٹ ہے تو وہ سب سے پہلے بتائیے اسلام علیکم لسنرز اور رب علیکم السلام جن لوگوں نے سلام کیا ہے دونوں آر جیس نے جواب دیا میں نے ابھی اور اسے کے ساتھ تھوڑی سے آج میری طبیت ویٹرنیس کے آواز تھوڑی بری لگ رہی ہو کہ مجھے خود بھی بری لگ رہی ہے تو یقیناً شو ابھی تک بہت اچھا چل رہا ہے اور جنوں لوگوں نے ہمیں کومنٹس کیے ہیں اور اس ویک میرے پاس کوئی کومنٹس نہیں ہے اور پاکی یہ ہے کہ آگے شو کو بڑھاتے ہیں اور آپ نے لائن بتائیے شایان یا اگر ارم کے پاس کوئی کومنٹس ہے تو ارم کہہ سکتی ہیں میرے پاس ابھی تک تو کوئی کومنٹ نہیں ہے جب میرے پاس کوئی کومنٹ ہوگا تو میں ضرور اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں شایان میں سے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے آپ نے ابھی جب آپ سٹارڈنگ ریڈنگز دے رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ایک لائن ہے جو ہم بولنگے آپ مطلب ہم سے پوچھیں گے شاید ایسے کچھ کہا ہے آپ نے تو اگر اس لائن کو ہم کمپلیٹ نہ کر سکے تو اس کی کیا پنشمنٹ ہوگی پہلے بتا دیں تاکہ میں پہلے سوچ لوں کہ میں کروں گی یا نہیں پنشمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگی بھائی وہ لائن ایسی ہے بسا آپ نے اس کو مکمل کرتے ہیں چلیں بھئی کوشش تاہر کر دیکھیں گے تو لائن کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں اب اس کے آگے جو ہے نا وہ آپ پورا کریں اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں یہ کیا عیشہ یان اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں تو میں بہت کچھ کر لیتا یہ کہہ سکتی میں تو صحیح ہے یہ تو عرم نے بول دیا اگر آپ کیا بولیں گی اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں کھانا کھا لیتی بس دیکھ لیا یہ کھانے پہ آگئی میں بولتا ہوں کہ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں اس سے بچ جاتا تو لسنرز یہی لائن آپ لوگ کے لیے بھی ہے آپ لوگ ہمیں کمینٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو کوششن مارک یہ مجھے ضرور بتائیے گا اور ارم پہلے آپ بتائیں آپ کس سے بچ جاتے بھائی بچنا تو بہت ساری چیزوں سے ہو ستا ہے کہ جی میں اس برائی سے بچ جاتا یا میں کہتے ہیں سونے سے بچ جاتا مار کھانے سے بچ جاتا کچھ بھی ہو سکتا ہے جانے سے بچ جاتا میرا وقت بچ جاتا شایان آپ کے دماغ میں کیسے آیا ہے کہ آپ کو یہ لائن ہمیں کہنی چاہیے کہ اگر میں بتا دیتا تو یا اس طرح سے آپ نے جو بولا ابھی تو میں بھول گئی ہوں تو میں نے اس پر کہہ دیا کہ پھر میں کیا پھر میں نے کیا بولا ہے میں تو بھول نہیں ہی ہوں شایان میں نے بولا کیا ہے بس آپ یہ بتائیں آپ کے دماغ میں کیسے آئی ارم کی جو دماغ کی کیفیت ہے اس وقت بہت کمزور چل رہی ہے یہ سیکنڈ سیکنڈ میں بات بول رہی ہے یہ وہ لائن بھی بھول گئی ہے کہ جو میں نے بولی تھی اور انہوں نے جو جواب دیا وہ تک بھول گئی ہے ان کی طبیعت بھگڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائے اچھا ایک اور گود نیوز کرکٹ لورز کے لیے کہ جی پی سی بی والوں نے کہا ہے کہ جو پی سیل ہے وہ جون میں ریزیوم ہو جائے گا بہال ہو جائے گا اور جتنے بھی میچز ہیں وہ ایرز پر شیڈیول ہوں گے تو تمام کرکٹ لورز کے لیے تو ایک دفعہ پھر ہم انجوائے کر سکیں گے اور پہلے سیشن میں نہیں جا سکے تھے بی سل دیکھنے کے لیے اگر آگے چانس ملا تو ہم ضرور جائیں گے ٹھیک ہے جی وہی بات ہے تیار رہنے ریڈی رہنے وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جون کے مہینے میں پھر ایکزیمز ہوں گے تو بچارے کرکٹ لورز کیا کریں گے یا تو پیپر دیں گے بعد آپ نے بلکل صحیح بولی ہے کہ جون جولائے میں ایکزیمز بھی ہونے والے ہیں تو سٹوڈنٹس تیار رہنا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہیں اور کبھی موقع مل جائے کوئی گیپ زیادہ آ جائے پیپر کے درمیان تو انجوائی بھی کرنا ہے لیکن بھائی میند کر لیں گے تو آگے زندگی سفل ہو جائے گی کامیاب ہو جائے گی تو ابھی یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم کامیاب انسان بن جائیں گے تو ہم ان سے بڑی تفریہ کر سکیں گے ایسا ہی ہے بلکل ایسے مجھے تو کرکٹ پسند اچھا آپ لوگوں کے پی ایس ایل والی بات سے مجھے یاد آیا میں نے کہا تھا کہ مجھے پی ایس ایل میچ دیکھنے جانا ہے اور وہ پھر بیچ میں پوسپون ہو گیا لیکن اب دوبارہ سے ریزیوم ہو رہا ہے جون میں تو یہ میرے لیے سب سے اچھی گود نیوز ہے مجھے اتنی اچھی گود نیوز دینے کے لیے کہ اب میں پی ایس ایل میچ دیکھنے جا سکتی ہوں فائنلی اچھا ایرم یہ صرف آپ کے لیے خوشکبری نہیں ہے تمام رکیٹ لورز کے لیے خوشکبری ہے اور ایک اور چیز کے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو پکنک سیزن بھی پل آن ہو گیا ہے تو آپ لوگ بتائیں کوئی بھائی کہیں جا رہے ہیں پکنک پہ کے نہیں کچھ لوگ تو گئے ہوئے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہوں گے اور آپ اپنا بتائیں اور لسنرز آپ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اگر جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ دو جو جا رہے ہیں تو بھائی یہ تو وہی بات ہے کہ گھرمی ہیں تو پکنک تو جو ہے جانے جانا ہے لیکن کس کے لیے ساتھ جا رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں ضرور بتائیے گا شایان میرا تو ابھی نہیں پتا کہ میرا مطلب ایسا کوئی پلان نہیں ہے پکنک پہ جانے کا لیکن اگر ہم سب فرنس مل کر کوئی پلان کریں تو جا سکتے ہیں اچھا فرنس جہاں تک آپ لوگ انہیں پکنک کی بات کہی ہے کہ بلکل پکنک کا سیزن تو آن ہے لیکن ابھی میرا کہیں جانا نہیں ہو رہا کیونکہ میں تھوڑی سی بیزی ہوں تو جیسے ہی میں اپنی مصروفیات سے فری ہو جاؤں گی تو ضرور پکنک انجوائے کروں چلے گوڈ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جل سے جل اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں اور اپنے پکنک کو انجوائے کر سکیں اور جناب اس کے ساتھ اب ہم کرتے ہیں شو کو وائنڈ اپ تو مجھے کافی ساری باتیں کرنی ہیں آخر میں آپ لوگوں سے لسنر سے کہ جو ہم اکثر اپنے شو میں کہتے رہتے ہیں کہ دل نہ توڑے دل نہ توڑے اگر یہ ارم بھی بات کرتی ہے میں بھی بات کرتا ہوں اپنے پیالوں کو اپنے ساتھ رکھیں تو یہ وہ چابیاں ہیں جس کے ذریعے آپ کئی ایسے دروازے کھول سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بہت کامیابی ہونے سکتی ہیں ایسے کامیابیوں کی چابیاں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں بہت عالی مقام حاصل کر سکتے ہیں تو ان باتوں کو اپنے پلو سے بان لیں مینز کے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ کسی کا اپنے دل نہیں دکھانا اپنوں سے دور نہیں رہنا اور خوش رہنا ہے ہر وقت خوش و خرم رہنا ہے شادو عباد رہنا ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت میری ٹیم کو اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اب آپ سے ملقات ہوگی اگلے کسی شوہوں میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ ویل جناب لسنرز اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت ملوں گے آپ سے کسی اگلے شوہ میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھے گا اور مجھے اور شایان اور اقصہ کو رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد اور جاتے جاتے وہی بات کہنا چاہوں گی کہ دوستو دل کسی کا نہ توڑیے یہ مشکل ضرور ہے مگر نامنکن نہیں ہے اللہ حافظ فی امان اللہ مگر نامنکن